ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلک وبا کی تیسی لہر مزید اٹھاون جانے ہڑپ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار ہزار پانسو چوراسی نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے بیرون ملک مکیم پاکستانیوں نے مسلسل دس ماہ دو ارب ڈالر بھیج کر تمام ریکارڈ توڑ دیئے وزیراعظم کہتے ہیں بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے پاکستان نے امن کے لیے بہت قربانیاں دیں جرمنی نے اطراف کر لیا وزیر خارجہ کہتے ہیں جی ایس پی پلس کے حصول میں جرمنی کے مشکور ہیں دسکا کا زمنی انتخاب بہت اہم تھا کیونکہ جس کی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اس نے لندن سے انہیں شکست دی مریم نواز کہتی ہیں دسکا میں فتح ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے ایٹم بم ابھی نہیں چلائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں پنجاب میں مک مکہ کیا گیا حکومت گرانے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں پی ڈی ایم مافی مانگے ہن سانٹائزر کا بقاعدہ استعمال بہت سے مولک و وبائی امراض سے بچاؤں کے لیے بہت ضروری ہے گرینش ہن سانٹائزر بازار میں دستیاب تمام سانٹائزر کے مقابلے میں کہیں اہم خصوصیات رکھتا ہے ہیلتھ کانیڈا سے منصور شدہ سیونٹی فائیو پرسنٹ فوڈ گریٹ آلکاہول سے تیار کرتا ٹی ایچ بالنسڈ فارمیولا نہ صرف آپ کو جرمز سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلد کی حفاظت بھی کرتا ہے نائنٹی نائن پور نائن پرسنٹ جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.بینش.com کورونا وارث 58 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 15501 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے ترجیق شدہ کیسز کی تعداد 7,25,602 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نائشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,584 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں 2,50,469 سن میں 2,79,126 خیبر پختونخواہ میں 99,555 بلوچستان میں 20,321 گلگت بلتستان میں 5,127 اسلام آباد میں 66,380 جبکہ احزاد کشمیر میں 14,594 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,7,89,474 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,514 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,34,835 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,201 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 58 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,501 ہو گئی پنجاب میں 6,988 سن میں 4,530 خیبر پختون خواہ میں 2,651 اسلام آباد میں 6,11 پلوچستان میں 2,15 گلگت بلتستان میں 1,03 اور آزاد کشمیر میں 4,03 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں نے مسلسل دس ماہ دو عرب ڈالر پاکستان بھیجے اور تمام ریکارڈ توڑ دیئے سمندر پار پاکستانیوں کی ترسلات ذر مارچ میں بڑھ کر 2,7 ارب ڈالر ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں نے مسلسل دس ماہ دو عرب ڈالر پاکستان بھیجے اور تمام ریکارڈ توڑ دیئے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ودن سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے انہوں نے کوویٹ کے باوجود مسلسل دس ماہ دو عرب ڈالر پاکستان بھیجے اور تمام ریکارڈ توڑ دیئے وزیراعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسلات ذر مارچ میں بڑھ کر 2.7 ارب ڈالر ہو گئی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 43 فیصد زائد ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ روامالی سال اب تک کی ترسلات ذر میں 26 فیصد کا اضافہ ہوا جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اغوارستان میں قیام امن اور مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جرمنی نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کر لیا جرمن وزیر خارجہ حیکم آس نے کہا ہے کہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں دوسری جانے وزیر خارجہ شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اور امن تعلقات کا فاہش مند ہے مذاکرات کے لیے ہندوستان کو سازکار ماحول فراہم کرنا ہوگا برلن میں وزیر خارجہ شام حمد قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ حیکم آس نے کہا کہ ہم سایہ ہونے کے ناتے اغوان امن کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے اغوانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے مضافرات جاری رہنے چاہیے پاکستانی ہم من سب کے ساتھ ملاقات کے دوران سیاسی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اغوان امن سے مطالق مستقبل میں ہونے والی کانفرنس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اسلسڈ سے پاکستان افگان ریفیوزی اور پاکستان اس کے لیے پاکستان افغانستان اسلسڈ کے لیے پاکستان ایفغانستان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا فہاں ہے جرمنی کے ساتھ نئے اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں پاکستان میں تجارت کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں اغوان معاملے سمیت دیگر امور پر پاکستان جرمنی کے ساتھ رابطے میں رہے گا شاہ محمد قریشی نے موزید کہا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کو چیلنج کا سامنا ہے پاکستان جرمن ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ویکسین کی فراہمی کے لیے جرمنی کے تاو ان کے شکر گزار ہیں خطے میں قیام امن سے مطالق وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ فور امن تعلقات کا خواہہ ہیں جرمنی کی طرح پاکستان بھی اغوانستان میں امن اور خوشحالی چاہتا ہے پاکستان مسلمی لنگ نون کی نائب صدا مریم نواز کا کہنا ہے کہ جس کی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اس نے لندن میں انہیں شکست دی مریم نواز کہتے ہیں پیپس پارٹی کو نوٹیس مسلمی لیگ نون نے نہیں پی ڈی ایم نے بھیجا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں پاکستان مسلمی لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نائب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے حکومت نائب کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے یہ مجھے لانگ مارچ کے دن گرفتار کرنا چھواتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا دسکا کے زمنی انتخاب کے حوالے سے کہنا تھا حکومت اور ان کی طاقت ختم ہو رہی ہے وہ دسکا کے عوام کو مبارک بات دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ پر پہرہ دیا آٹا بجڈی کیس چوروں اور ووٹ چوروں کا احتساب کیا فروری میں یہ دھاندی کر کے بھی نہیں جیت سکے ہر فارم پر شکست کھانے کے بعد انہیں عوام کے میدان میں آنا پڑا اور عوام کے ووٹوں نے انہیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا جہانگیر ترین کے معاملے پر مریم نواز نے کہا کہ جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے باہمی معاملات پر کچھ نہیں بولنا چاہتی جہانگیر ترین کا نمک کھا رہے تھے جبکہ ان کے خرچے پر عیش کر رہے تھے اس وقت تو وہ شوگر مافیا نہیں تھے اور اب ان کو سب یاد آ گیا حکومت کی حمایت کرنے والے جہانگیر ترین سے سبق سیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق میرا واضح موقف سامنے آ چکا ہے پیپلز پارٹی کو نوٹس مسلم لیگ نون نے نہیں پی ڈی ایم نے بھیجا یہ نوٹس متفق کارائی کے بعد بھیجا گیا پی ڈی ایم قائم ہے اور اس میں شامل جماعتیں متحد ہیں پاکستان میں حقیقی تبدیلی لانی کے لیے پی ڈی ایم اکھٹی ہے پی ڈی ایم کا مقصد عوام کو ریلیف دلانا اور ملک کی سمت ٹھیک کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے اتجازن مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں قومی اور صوبائی سملیوں سے استفعی آخری ہتھیار ہونے چاہیے ہمیں ڈکٹیشن نہ دی چائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پہلے دن سے پیپلز پارٹی معاشی پالیسی پر تنقید کرتی رہی آئیم ایف سے ڈیل پاکستان کے مفات میں نہیں سٹیٹ بینک کا مجاوزہ آرڈیننس ملکی معاشی خودمختاری پر حملہ ہے ہم اس آرڈیننس کو عدالت میں بھی چالنج کریں گے کشمیر کے معاملے پر چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور کشمیر کا تین نسلوں کا رشتہ ہے ہم نے کبھی کشمیر پر سمجھاتا نہیں کیا اور نہ کریں گے تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ کشمیر کاؤس پر ایک ناکام وزیراعظم تھا وزیراعظم کشمیر پر غلطی پر غلطی کرتے ہیں کشمیر پاکستان کے سب سے اہم مسئلہ ہے جب ہمارا کشمیر کے پہند پھائے ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں تو پاکستان پہ فرض تھا مردم شماری کے معاملے پر بلاول بھٹو نے کہا کہ مردم شماری کے نتائج کا معاملہ ایک مسئلہ رہا ہے مردم شماری کے طریقہ کار کی دوہزار سترہ سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں مردم شماری کے نتائج متنازے تھے صاف شفاف الیکشن کی طرح صاف شفاف مردم شماری بھی ضروری ہے تمام جماعتوں نے کہا تھا کہ پانچ فیصد ریکاؤنٹ ہوگا لیکن وہ نہ ہوا پیپر سمارٹی صاف شفاف مردم شماری کا مطالبہ کرتی ہے مردم شماری کا معاملہ مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں لائے جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد